اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو ہم آپ کی بوک کا چپٹر پڑھیں گے وہ آپ کا باپ چہارم جو اخلاق و عداب ہے اس کا جو ٹاپک ہے اس آجزہ کا احترام آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ پیج نمبر 27 پر ہے تو ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں اسلام میں علم حاصل کرنے کو بہت اہمیت دی گئی ہے اسلام میں جو بھی شخص علم حاصل کرتا ہے اس کو کیا دی جاتی ہے اہمیت دی جاتی ہے علم سیکھنے والا یعنی طالب علم اور علم سکھانے والا یعنی استاد کا رشتہ بہت اہم ہے آپ کو بتا ہے کہ علم سیکھنے والا وہ ہوتا ہے جو جیسے کہ آپ شاگرد طالب علم کو کہتے ہیں اور علم جو آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے یعنی جو آپ کو پڑھا رہا ہوتا ہے اسے کہہ کرتے ہیں استاد اور ان دونوں کا آپس میں جو رشتہ ہے استاد اور شاگرد کا وہ بہت زیادہ کیا ہے اہم ہے اللہ تعالی نے استاد کا احترام کرنے پر بہت زور دیا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی جو استاد کا احترام کرنے پر کیا دیا گیا زور دیا ہے اور والدین کے بعد سب سے زیادہ احترام اسازہ کا کرنے کے لئے کہا گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہے کہ ایک تو استاد کو اہمیت دینے کا حکم دیا اور دوسری بات یہ کہی ہے کہ جو والدین ہے اس کے بعد جو سب سے زیادہ اہمیت جس کو دی گیا ہے وہ کس کو دی گیا ہے احترام کس کا کرنا چاہیے میں اس حاضر کا کرنا ہے استاد شاکت کی تعلیم و تربیت کرتا ہے تعلیم و تربیت کرتا ہے مطلب وہ آپ کو پڑھاتا ہے سکھاتا ہے آپ کو اچھی عدد بتاتا ہے یعنی آپ کیا جو اس معاشر میں آپ رہتے ہیں آپ کو کیسے رہنا چاہیے یہ ساری تمیز جو ہے وہ کون سکھاتا ہے استاد انہیں اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے آپ کو بتا ہے کہ آپ کو استاد اچھی باتیں بتاتے ہیں اس لئے استاد کی عزت اور احترام ضرور کرنا چاہیے یعنی وہ یہی کہنے کہ اگر آپ اچھی اچھی باتیں آپ کو سکھا رہا ہے تو جو بھی اچھا کام سکھاتا ہے اس کی عزت کرنے چاہیے تو انہوں نے کہا استاد کی عزت اور احترام ضرور کرنا چاہیے استاد چونکہ والدین کے طرح بچوں کی تربیت کرتے ہیں اس لئے استاد کا درجہ بھی والدین کے برابر ہی سمجھنا چاہیے یعنی کہ جیسے آپ کو ماں باپ بچی باتیں بتاتے ہیں تو استاد بھی آپ کو اچھی بات بتاتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ استاد کا درجہ بھی کس کی برابر ہے والدین کے برابر ہی سنجھرا جائی ہے پیارے بچوں آپ کو اسازہ مختلف مضامین پڑھاتے ہیں وہ جماعت میں آئیں تو سب سے پہلے انہیں اسلام علیکم کہنا چاہیے ویسے بھی کوئی آپ سے ملے تو آپ کو سلام پہلے کہنا چاہیے لیکن جب آپ کے پاس اسازہ جو ہے استاد سب سے پہلے ملنے آتا ہے تو اس کو آپ کو اسلام علیکم کہنا چاہیے شاگردو کا فرض ہے کہ وہ دل سے استاد کا عدب کریں اور اپنے استاد کے ساتھ بتمیزی سے پیش نہ آئیں یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاگردو کا بھی یہ حفاظ ہے کہ وہ دل سے استاد کی عزت کریں عدب کریں اعترام کریں اور استاد کے ساتھ بتمیزی نہ کریں یعنی جواب مت دیں ان کو غلط جواب جو جیسے اب بتمیزی کہتے ہیں وہ اس سے بتمیزی سے پیش نہ آئیں اور کسی بات پر ان سے جھگڑا نہ کریں جو بچے اپنے استاد کا اعترام نہیں کرتے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے استادوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم کے ساتھ بچوں کی تربیت طرح حصوصی توجہ دیں اور ان کے ساتھ اپنے بچوں جیسے سلوک کریں اس بات میں وہ یہ کہنے ہیں کہ استاد کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ بچوں کو ایک تو سکول کی بکس بغیرہ پڑھاتے بڑھاتے ہیں تعلیم تو دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ان کی تربیت یعنی ان کو اچھے اخلاق سکھائے تاکہ بچے جو ہیں جیسے وہ اپنے بچوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش رہتے ہیں جو بچے آپ کے پاس جو شاگرد ہیں اس کے ساتھ بھی اچھے سلوک کریں اچھے بچے اپنے استاد کی کوئی بھرائی نہیں کرتے اور ہمیشہ ان سے خوش رہتے ہیں ان کی تمام باتوں کو وہ اسے سنتے ہیں ان پر عمل کرتے ہیں استاد کا دیا ہوا سبق وقت پر یاد کرتے ہیں استاد اس وقت جماعت میں بڑھاتے ہیں شاگرد جماعت میں شوہر نہیں کرتے یعنی کہ جب استاد پڑھا رہا تھا تو بچے شوہر نہیں کرتے بلکہ تمیز سے سبق کو کیا کرتے ہیں سنتے ہیں شاگردوں کا بھی یہ فرض ہے کہ جماعت میں ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس سے استاد کو تکلیف موجھے استاد کا احترام کا طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر اپنی بات شروع نہ کریں یعنی جب تک آپ کو تیچر پرمیشن نہیں دیتے تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ آگے سے بات کریں ان کی بات نہ کٹنے جب وہ بول رہے ہوں تو آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ ان کو انٹرپٹ کریں یا تنگ کریں یا آپ ان کی بات کو کٹنے کی کوشش کریں ان کی چکر پر نہ بیٹھیں اور ان سے آگے نہ جھلیں سکول میں اگر کسی جگہ بیٹھے ہوئے اور وہاں سے آپ کے استاد گزیں تو ان کا احترام کرتے ہوئے کھڑے ہو جانا چاہیے یہ بات تو آپ کو شروع سے سکھایا جاتے جب بھی کوئی استاد آپ کے سامنے سے گزرتا ہے تو آپ کو کیا کرنا کھڑے ہو جانا چاہیے ان کے احترام میں اور ان کو سلام کرنا چاہیے استاد کا احترام کرنے سے اللہ تعالیٰ ہوش ہوتے ہیں یعنی جب آپ بڑوں کے عزت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہوش ہوتے ہیں اسی طرح استاد کا احترام کرنے کے تب بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ہوش ہوتے ہیں پیارے بچوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے سب سے اچھے استاد ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زنگی ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے انہوں نے ہر زنگی کے ہر پیلوں میں ہمیں جو ہے ایک مثال بن کر بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا استاد تو ہے ہی کوئی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انسانوں کو قرآن کی تعلیم دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہمارا فرض ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو قرآن مجید جو اتنی بڑی کتاب ہے اس کی تعلیم دی ہے تو وہ کتنے بڑے استاد ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا یہ ہمارا کیا فرض ہے بیٹا یہ آپ نے ریڈنگ کرنی ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم اس کی جو ایکسرسائز کی کوسٹنز ہیں اور جو جملے میں لاکھا صحیح جملے بنائیں وہ انشاءاللہ نیکس سیکچر میں کریں گے تینکیو بیٹا